کوشن ہے بھارت کی پہلی یورینیم کھدانے کس استان پر استطح ہے آفسر نمبر اے ہے تمہا لا پالے میں آفسر نمبر بی ہے پچھلی میں آفسر نمبر سی ہے دل بھوم میں آفسر نمبر ڈی ہے جادو گوڑا میں تو کہاں پر استطح ہے بھارت کے پہلی یورینیم کھدانے یہ آپ کو بتانا ہے تو آفسر آپ نے دے دیا ہوگا دوستوں چیار اپسن آپ کے آس میں ہیں تو اس میں ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آفسر نمبر ڈی جادو گوڑا میں استطح ہے پہلی یورینیم کھدانے نیکشن ہمارا تابو مٹھے کس راجے میں استطح ہے آفسر نمبر اے ہے ہیماچل پردیش میں آفسر نمبر بی ہے جمہو کشمیر میں آفسر نمبر سی ہے سکیم میں آفسر نمبر ڈی ہے عرونہ چل پردیش میں تو کس راجے میں استطح ہے تابو مٹھے یہ آپ کو بتانا ہے چار اپسن آپ کے آس میں ہیں تو آفسر آپ نے دے دیا ہوگا دوستوں تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفسر نمبر اے ہیماچل پردیش میں استطح ہے نیکشن ہمارا شروعاتی پریوجنا کس راجے میں استطح ہے آفسر نمبر اے ہے کرناٹک میں آفسر نمبر بی ہے آندھر پردیش میں آفسر نمبر سی ہے تمیل لادو میں آفسر نمبر ڈی ہے مدی پردیش میں تو کس راجے میں استطح ہے شروعاتی پریوجنا یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے آس میں ہیں کرناٹک ہے آندھر پردیش ہے تمیل لادو اور مدی پردیش ہے تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفسر نمبر اے کرناٹک میں استطح ہے نیکش نمبر بھارت کا سب سے لمبا راشتی راج مارگ کونسا ہے آفسر نمبر اے ہے این ایچ ون ہے آفسر نمبر بی ہے این ایچ ٹین ہے آفسر نمبر سی ہے این ایچ ٹو آفسر نمبر ڈی ہے این ایچ چمالی سے تو کونسا راشتی راج مارگ سب سے لمبا ہے بھارت میں یہ آپ کو بتانا ہے چار آفسر آپ کے آس میں ہیں تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا دوستوں تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفشن نمبر ڈی جو نیشنل ہائی ویڈ چمالیس ہے وہ ہے سب سے لمبا راشتی ہے راج مارک ہے نیکشن ہمارا بھارت کا سب سے بڑا کوفی اتپادک راجے کونسا ہے آفشن نمبر اے ہے آندر پردیش ہے آفشن نمبر بی ہے کرناٹک آفشن نمبر سی ہے کرلے آفشن نمبر ڈی ہے تمیل ناڈو تو کونسا راجے ہے سب سے بڑا کوفی اتپادک راجے یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے آس میں ہیں آندر پردیش ہے کرناٹک کے کرلے اور تمیل ناڈو تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفشن نمبر بی کرناٹک راجے ہے سب سے بڑا کوفی اتپادک راجے نیکشن ہمارا بھارت میں ایک ماتر مٹ میلا جوالا مکھی کس استان پر استطح ہے آفشن نمبر اے ہے بیرین دیو پر آفشن نمبر بی ہے کار نکوبار دیو پر آفشن نمبر بی ہے ہیو لوگ دیو پر آفشن نمبر ڈی ہے بارہ ٹانگ دیو پر تو کہاں استطح ہے بھارت کا ایک ماتر مٹ میلا جوالا مکھی تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفشن نمبر ڈی بارہ ٹانگ دیو پر استطح ہے ایک ماتر مٹ میلا جوالا مکھی نکشو نمبر کائیال نام کے بھوگولک سرسنہ بھارت میں کس راجے میں پائی جاتی ہے آفشن نمبر اے ہے مہراشت میں آفشن نمبر بی ہے کیرل میں آفشن نمبر سی ہے تمیلاڈو میں آفشن نمبر ڈی ہے کرناٹک میں تو کس راجے میں پائی جاتی ہے کائیال نام کے بھوگولک سرسنہ یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے آس میں ہیں تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفشن نمبر بی کیرل راجے میں پائی جاتی ہے نکشو نمبر بھارت کی سروادک سیما کس دیش کے ساتھ لگتی ہے آفشن نمبر اے ہے چین کے ساتھ آفشن نمبر بی ہے بانگلہ دیش کے ساتھ ہے آفشن نمبر سی ہے نیپال کے ساتھ ہے آفشن نمبر ڈی ہے پاکستان کے ساتھ ہے تو کس دیش کے ساتھ ہے سروادک سیما لگتی ہے بھارت کی یہ آپ کو بتانا ہے چار دیشوں کے نام آپ کے آس میں ہیں چین بانگلہ دیش نیپال اور پاکستان ہے تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آفشن نمبر بی بانگلہ دیش کے ساتھ میں لگتی ہے نیکشو نمبر بھارت میں نونمتی نامکستانے کس لیے پرسید ہے آفشن نمبر اے ہے پیٹرولیم ادھیوک کے لیے آفشن نمبر بی ہے کاغج ادھیوک کے لیے آفشن نمبر سی ہے کپڑا ادھیوک کے لیے آفشن نمبر ڈی ہے نمک ادھیوک کے لیے تو کس ادھیوک کے لیے پرسید ہے نونمتی نامکستانے یہ آپ کو بتانا ہے چار ادیوگوں کے نام آپ کے باس میں ہیں پیٹرولیم میں کاغچے کپڑا اور نمک ہے تو انصر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹر انصر ہے آپسن نمبر اے پیٹرولیم ادیوگ کے لیے پرسید ہے نونمتی نامک استانے نیکشن نمرا منی کرنے گرم جل استروتے کس راجے میں استطح ہے آپسن نمبر اے ہے ہیمارچل پردیش میں آپسن نمبر بی ہے اتراخنڈ میں آپسن نمبر سی ہے جمہو کشمیر میں آپسن نمبر دی ہے گجرات میں تو کس راجے میں استطح ہے منی کرنے جو کی ایک گرم پانی کا استروت ہے وہ کس راجے میں استطح ہے یہ آپ کو ہوتا نا ہے چار اپسن آپ کے آس میں ہے تو اس میں ہمارا کریکٹر انصر ہو جائے گا آپسن نمبر اے ہیمارچل پردیش راجے میں استطح ہے نیکشن ہمارا بھارت کا ساٹھ پرسنٹ نمک کس راجے دوارہ اتپادیتے کیا جاتا ہے آپسن نمبر اے ہے اوڑیسہ راجے کے دوارہ آپسن نمبر بی ہے گجرات راجے کے دوارہ آپسن نمبر سی ہے مہراشت راجے کے دوارہ آپسن نمبر ڈی ہے راجستان راجے کے دوارہ تو کس راجے کے دوارہ اتپادیت کیا جاتا ہے ساٹھ پرسنٹ نمک یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کی نام آپ کے اس میں ہیں تو اس میں ہمارا کریکٹر انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی گجرات راجے کے دوارہ ساٹھ پرسنٹ نمک کا اتفادن ہوتا ہے نیکشن ہمارا ارونہ چل پردیش کو پونڈ راجے کا درجہ کب ملا آپسن نمبر اے ہے انیس سو چھیاسی میں آپسن نمبر بی ہے انیس سو ستیاسی میں آپسن نمبر سی ہے انیس سو اٹھیاسی میں آپسن نمبر دی ہے انیس سو نمواسی میں تو کب بھی ارونہ چل پردیش کو پونڈ راجے کا درجہ ملا یہ آپ کو بتانا ہے چار آپسن آپ کے اس میں ہیں تو اس میں ہمارا کریکٹر انصر ہو جائے گا آپسن نمبر بی انیس سو ستیاسی میں پونڈ راجے کا درجہ ملا تھا نیکشن ہمارا بنیحال دارہ بھارت کے کس راجے میں استطح ہے آپسن نمبر یہ ہے ہیماچل پردیش میں آپسن نمبر بی ہے اترہ کھنڈ میں آپسن نمبر سی ہے سکیم میں آپسن نمبر ڈی ہے جمہو کشمیر میں تو کس راجے میں استطح ہے بنیحال دارہ یہ آپ کو بتانا ہے چار آپسن آپ کے اس میں ہے تو آنسر آپ نے دے دیا ہوئے دوستوں تو اس کا کریکٹر آنسر ہے آپسن نمبر ڈی جمہو کشمیر راجے میں استطح ہے بنیحال دارہ نکشن ہمارا بھارت میں کوئیر ادیوگ مکھے روپ سے کس راجے میں کیندریت ہے آپسن نمبر اے ہے تمیلاڈو میں آپسن نمبر بی ہے کیرل میں آپسن نمبر سی ہے آندر پردیش میں آپسن نمبر ڈی ہے کرناٹک میں تو کس راجے میں کیندریت ہے کوئیر ادیوگ یہ آپ کو بتانا ہے چار راجے کے نام آپ کے اس میں ہے تو آنسر آپ نے دے دیا گا دوستوں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر بی کیرل راجے میں کیندریت ہے کوئیر ادیوگ نکشن ہمارا دو ہزار دس میں کس بندرگاہ کو بھارت کا تیروہ پرمک بندرگاہ گوشت کیا گیا تھا آپسن نمبر اے ہے مومو گاؤ بندرگاہ کو آپسن نمبر بی ہے توتی کورین بندرگاہ کو آپسن نمبر سی ہے پورٹ بلیر بندرگاہ کو آپسن نمبر دی ہے اینور بندرگاہ کو تو کس کو تیروہ پرمک بندرگاہ گوشت کیا گیا تھا سن دو ہزار دس میں یہ آپ کو بتانا ہے چار آپسن آپ کے اس میں ہیں تو آنسر آپ نے دے دیا گا دوستوں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر سی پورٹ بلیر بندرگاہ کو تو کس راجے میں استعت ہے راشتی اکھادی پرودیوگی کی ادھم شیلتہ ایوہ میں پربند سنستہ یہ آپ کو بتانا ہے چار راجےوں کی نام آپ کے اس میں ہیں تو اس میں ہمارا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی بی ہریانہ راجے میں استعت ہے نیکسن نمبر گروشکر چوٹی کس راجے میں استعت ہے آپسن نمبر ای ہے کیرل راجے میں آپسن نمبر بی ہے ہریانہ راجے میں آپسن نمبر سی ہے بیار راجے میں آپسن نمبر دی ہے راجستان راجے میں تو آپ کو بتانا ہے گروشکر چوٹی جو کی سب سے اونچی چوٹی ہے جس کی اونچائی سترہ سو ستائیس میٹر ہے وہ کس راجے میں استطعت ہے یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے عوض میں ہیں کیرل، ہریانہ، بیہار اور راجستان تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا دوستوں تو اس کا کریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر دی راجستان راجے میں استطعت ہے نیکشن ہمارا بھارت میں ہمارے فرینڈشپ روڈ بھارت کے کس راجے کو میامار سے جوڑتی ہے آپسن نمبر اے ہے منیپور راجے کو آپسن نمبر بی ہے میگھلے راجے کو آپسن نمبر سی ہے ناغالینٹ راجے کو آپسن نمبر ڈی ہے اسم راجے کو تو کس بھارت کے راجے کو جوڑتی ہے بھارت میامار فرینڈلی روڈ یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے عوض میں ہیں تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر اے منیپور راجے کو میامار دیش کے ساتھ جوڑنے کا کاری کرتی ہے بھارت میامار فرینڈشپ روڈ نیکشن ہمارا بھارتی اے ون انسندان سنستہ کس اسطان پر استطعت ہے آپسن نمبر اے ہے دلی میں آپسن نمبر بی ہے دہرہ دون میں آپسن نمبر سی ہے لکھنو میں آپسن نمبر ڈی ہے گاجی آباد میں تو کس راجے میں ستت ہے بھارتی اے ون انسندان سنستہ یہ آپ کو بتانا ہے چار راجیوں کے نام آپ کے عوض میں ہیں دلی دہرہ دون لکھنو اور گاجی آباد ہے تو آنسر آپ نے دے دیا ہوگا تو اس کا گریکٹ آنسر ہے آپسن نمبر بیڈ دہرہ دون میں استطعت ہے نیکشو نمبر امرہوتی جلاشے کس راشتی اے ادھیان میں استطعت ہے آپسن نمبر اے پمپ دون میں شولہ راشتی اےροد آپسن نمبر بی ہے مدم ملائی راشتی اے ادھیان میں آپسن نمبر سی ہے اندرا گاندی وہنی جیو ابھیہارن میں آپسن نمبر ڈی ہے اپروپ میں سے کوئی نہیں تو کسے راشتی ادھیان میں استطح ہے امروطی جلاشے یہ آپ کو بتانا ہے کمنٹ کے مادم سے تو آشا کرتا ہوں دوستوں آج کا یہ 20 کوشن کی کیویج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آیا دوستوں تو اسے اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واتس اپ اکاؤنٹ کے مادم سے شیئر کر دیجئے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیجئے دوستوں